بہت سمیں پہلے کی بات ہے بھوجپور گاؤں میں اکرم اپنی پتنی ہمیرہ کے ساتھ رہتا تھا اس کا اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا امرود کا باگ تھا اس باگ میں امرود کے بہت سارے پیڑ تھے جس میں وہ امرود کی کھیتی کرتا جب امرود کی فصل تیار ہو جاتی تو دونوں پتی پتنی مہنس سے امرودوں کو توڑتے اور مارکیٹ میں جا کر اکرم ان امرودوں کو بیج دیا کرتا اور اپنا اور اپنی پتنی کا پیپ پالتا تھا ایک دن اکرم نے کہا دیکھو ہمیرہ اس بار ہمارے امرود بہت اچھے لگے ہوئے ہیں میں سوچ رہا ہوں انہیں کیوں نہ جلدی توڑ لوں اور انہیں جلدی بیج دوں تاکہ ہمارے پاس کچھ روپے ہو جائیں اور ہم اپنی ضرورت پوری کر لیں اور اگر امرود زیادہ دن تک لگے رہے تو وہے بہت زیادہ پھنگ جائیں گے اور پورے پھیلے ہو جائیں گے اور ان میں کیڑے پڑ سکتے ہیں جس سے ہمارا نقصان ہی ہوگا پھر اس کی پتنی ہمیرہ نے کہا ہا جی مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں امرود زیادہ سمیں تک لگے رہے تو وہے زیادہ پھنگ جائیں گے اور ان میں کیڑے بھی پڑ جائیں گے نقصان ہونے سے اچھا ہے کہ کچھ فائدہ ہی ہو جائے اور ہمارے پاس روپے بھی ہو جائیں گے تو ہم اپنا اچھا گھر بنوا لیں گے اور کچھ ضرورت کا سمان رکھ لیں گے اور آپ کو ایک سائیکل بھی تو لینی ہے پھر میں آپ کے ساتھ سائیکل پر گھننے جایا کروں گی لیکن دوستو ان پتی پتنی کی باتیں ان کا پڑوسی شہجاد کان لگا کر سن رہا تھا وہے اکرم کے باگ کے امرود کی اچھی پیداوار سے بہت جلتا تھا وہے سوچتا تھا کہ اکرم میرے سے ادھک پیسے والا نہ ہو جائے وہے ہمیسہ مجھ سے نیچہ ہی رہے لیکن یہ پتی پتنی تو فصل توڑنے کی بات کر رہے ہیں اب دیکھتا ہوں تم کیسے امرود توڑو گے میں آج رات کو ہی جا کر تمہارے سارے امرود کے پیڑوں کی جڑوں میں دوائی چھلک دوں گا جس سے کی تمہارے سارے امرود کے پودے سننے لگیں گے اور بالکل سوک جائیں گے اور تمہارا نقصان ہوتا دیکھ تو بہت روئے گا اور تجھے روتا دیکھ مجھے بہت سکون ملے گا اور میرے دل کو بڑا آرام پہنچے گا سہجاد ایسی باتیں سوچ سوچ کر اپنے من میں بہت خوش ہوتا ہے رات میں اندیرہ ہونے پر سہجاد امرود کے سارے امرودوں کے پیڑوں میں دوائی چھلک دیتا ہے بے دوائی اتنی طاقتور تھی کی سارے پیڑوں کو سڑا دے گی اب تو تیرے ان امرودوں کے پیڑوں کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا اب تو خراب ہو کر ہی رہیں گے اب انہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی صبح ہوتے ہی اکرم جب اپنے امرود کے باغ میں پہنچتا ہے تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے وہے دیکھتا ہے کہ اس کے سارے امرود کے پیڑ خراب ہو چکے ہیں وہے اپنے امرودوں کی اسی حالت دیکھ کر بہت دکھی ہوتا ہے وہ جو جو سے چلا کر کہتا ہے یہے میرے امرودوں کو کیا ہو گیا یہے تو سارے کے سارے خراب ہو گئے جب میں کل آیا تھا تب تو بہت اچھے تھے اللہ ہاں میں کیا کروں میرے گھر کا گجارہ کیسے ہوگا اس نقصان کی بھرپائی میں کیسے کروں گا میرے اوپر تو پہلے ہی بہت کر جا ہے اکرم وہیں فوٹ فوٹ کر رونے لگتا ہے اس کے جیسے ہی آسو جمین پہ گرتے ہیں ویسے ہی وہاں ایک چھوٹا مرود کا پیل اگ جاتا ہے اور اس میں بہت سارے امرود بھی لگے تھے جسے دیکھ کر اکرم چوپ جاتا ہے اسے اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہوتا اور وہے کہتا ہے ارے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی میں یہاں آیا تھا تب تو یہاں کوئی پیل نہیں تھا اتنی جلدی سے اتنا چھوٹا مرود کا پیل کیسے ہو سکتا ہے اور اس میں بہت سارے امرود بھی لگے ہوئے ہیں مجھے تو لگتا ہے یہاں کچھ گڑھوڑ ہے پھر اس پیل سے آواز آتی ہے اکرم یہاں کوئی گڑھوڑ نہیں ہے تم سوچ رہے ہو کہ میں اتنا جلدی اتنا بڑا کیسے ہو گیا یہ سب تمہارے کرموں کا فل ہے تم ایک اچھے اور نیک دل انسان ہو تمہارے آسو جیسے ہی اس جمین پر گرے تو میں ترند یہاں اگ گیا اور اتنا بڑا ہو گیا میں کوئی سادھارا اور امرود کا پیل نہیں ہوں میں ایک جادوی امرود کا پیل ہوں اب تم زیادہ سوچو مت بتاؤ تمہیں کیا چاہیے یہ سن کر اکرم پہلے تو گھبرا گیا پھر کس دیر سوچنے کے بعد بولا دیکھو پیڑ جی مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے مجھے کسی بھی چیچ کا لالچ نہیں ہے بس آپ میرے باگ کو پھر سے پہلے جیسا ہارا بھرا کر دو کیونکہ میں اپنے باگ سے امرود توڑ کر بیستا ہوں جس سے مجھے پیسے ملتے ہیں بس انہی پیسوں سے میں اپنا گزارہ کرتا ہوں اگر میرے پاس یہ باگ نہ ہوتا تو نہ جانے میں آج کسی حالت میں ہوتا اس کی باتیں سن کر وے جادوی پیڑ بول اٹھا اکرم تمہارے بگیچے میں جو امرود کے پیڑ خراب ہوئے ہیں وے اپنے آپ خراب نہیں ہوئے ہیں ان پیڑوں کو تمہارے پڑوسی سہجاد نے خراب کیا تھا وے تمہیں امیر بنتا دیکھنا نہیں چاہتا وے تمہیں اپنے سے نیچا دکھانا چاہتا ہے وے سوچتا ہے کہیں تم اس سے آگے نہ نکل جاؤ اس لیے اس نے تمہارے سارے امرود کے پیڑوں کو خراب کر دیا اب تم چنتہ مت کرو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا میں تمہارے ان سبھی پیڑوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور تمہیں کچھ امرود ٹوکری میں دیتا ہوں جنہیں تم بیچ کر کچھ پیسے کمانا پھر جادوی امرود کا پیڑ جادو کر کے اکرم کے سبھی پیڑوں کو ٹھیک کر دیتا ہے اور اسے ایک ٹوکری میں کچھ امرودوں کو بھر کر دے دیتا ہے اکرم گھر پہنچ کر ساری بات اپنی پتنی کو بتاتا ہے اور ان سب یہ مرودوں کو بجار میں بیج دیتا ہے اور اپنی ضرورت کا سمان جیسے سائیکل وغیرہ لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے سام کو جب سہجاد ادھر سے گجر رہا تھا تب ہی دیکھتا ہے اکرم کا باگ پھر سے ہرہ بھرہ ہے باگ کو ہرہ بھرہ دیکھ کر سہجاد خود سے کہتا ہے ارے اس کا باگ پھر سے ہرہ بھرہ کیسے ہو گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا یہ دوائی جو میں نے اکرم کے باگ میں ڈالی تھی یہ تو بہت تاختور دوائی تھی چلو کوئی بات نہیں میں اسے پھر سے خراب کر دیتا ہوں بس سہجاد کے اتنا کھیتے ہی وہ جادوی امرود کا پھر جادو کر کے اسے بجلی کا کرنٹ دیتا ہے اس کارار سے ڈر کر سہجاد وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور دوبارہ کبھی لوٹ کر اکرم کے باگ کی طرف نہیں آتا تو دوستو آج کی کہانی آپ کو کیسی لیں گی دوستو یہ ہے کالپنی کہانی ہے اگر آپ ایسی ہی کس سے کہانی سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب جلو کریں ملتا ہے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ